اسلام علیکم ویبرز کیا حال چلے سب کا امید ہے کہ سب اپنے گھروں میں خیر خریت سے ہوں گے تو ویبرز آج بھی ہم بہت ہی مزے کی ریسپی بنانے لگے ہیں یہ بلکل دیسی ریسپی ہے آپ سمجھ لیں کہ پنجابی پنجابیوں کی جان ہے یہ والی ریسپی تو ہم بنا رہے ہیں دال گوشت مکس دال لیں گے اس میں ہم چنے کی دال نہیں لیں گے کے لیے مکس دال لیں گے جس میں ہوگی مسور کی دال ماش کی دال اور چنے کی دال اور مونگی کی دال تو وہ ہم لیں گے تقریباً ہاف کپ جتنی لیں گے اور یہ میں ڈال رہی سابت مسالے ایک بول میں جو میں آپ کو دکھاؤں گی یہ ہم نے سب سے پہلے یہ ڈالنی ہے تڑکے میں جو ہم دال کو بھون کے ہم نے پکانا ہے اس کو دال کو بوائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو جس طریقے سے میں پکا رہی ہوں اس طریقے سے ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی مزے کیوں بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی دال بنے گے اس کے لیے یہ ہے ثابت مسالہ جو سب سے پہلے ہم گھی میں کڑکڑا کے پھر اس کے بعد ہم باقی مسالہ بھونیں گے اور یہ چکل لیا میں نے یہ ہے آدھا کلو چکل لیا اور پیاز لیا دو اور ٹماٹر لیا دو عدد آپ ایک پیاز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مسالہ جتنا ہیوی ہوگا تھوڑا سا تو اتنی ہی مزے کی دال لگے گی یہ بھی ہم بغہر اس کا شروع میں بنائیں گے جیسے مسالہ بھون کے ہم دال گوشت بناتے ہیں اور انڈ پہ بھی ہم اس کا بغہر ضرور لگائیں گے جو کہ اس کے دال کو جو ٹیسٹ ہے اس کو اور اٹھائے گا یہ ہے دال دال یہ میں نے بھگوئی ہوئی ہے تقریباً ایک گھنٹے سے یہ چار دالیں جو مکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں یہ لیں چنے کی دال ہے ماش کی مونگی کی اور مسور کی یہ میں نے ہافہ کب جتنی لے کے تو میں نے بھگو دیا تھا میں نے اسے بھوائل نہیں کیا بھوائل کرنے والی بھی بناتے ہیں لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھوائل کی ہوئی دال سے بلکل منفرد بنتا ہے تو چلیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس میں گھیر ڈال لیا ہے آدھا کپ ہیتنا اب اس میں میں ڈالوں کی تیز پتہ اور یہ جو سابت نسالیں ان کو تھوڑا سا ہم ٹرائد کریں گے آپ اس میں چاہیں تو آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن گھی سے اس کا زیکہ بہت مزے کا بند ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی پیاس پیاس کو ہم نے لائٹ گولڈن کرنا ہے اب اس کو لائٹ گولڈن کر لیں گے اور پھر اس میں ہم چکن ڈالوں گے یہ دیکھیں پیاس ہو چکا ہے تقریباً لائٹ گولڈن سا اب اس میں ڈالیں گے لسر ادھرکا پیس پر یہ جائے گا دو ٹی سپون بھڑ کے یہ کھاں بھی ہے اور اس کو ہلکا سا سکتے کر لیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم ہلکا سا پانی ڈالیں گے دا کے نیچے نہ لگ جائے لسر ادھرکا پیس پر کیونکہ اگر یہ نیچے لگ جائے تو لسر ادھر کی سمیل نہیں جاتی پھر اب اس میں ڈالیں گے ہم یہ جو چکن ہیں چکن کو اچھے سے سائچر لیں گے آپ اس میں مطن بھی ڈال سکتے ہیں بیٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گے کٹے ہوئے ٹماٹر یہ چلے گے ٹماٹر اس میں ٹکے ہوئے ٹماٹر اب اسے میں تھوڑی دیر کے لیے بھون گے تقریباً چار سے پانچ گناٹ پھر اس میں ہم ڈرائی سپائسیز ڈالیں گے تاکہ چکن اپنا پانی چھوڑ دے اور جو ٹماٹر ڈال لے ہیں وہ بھی اپنا پانی چھوڑ دے اور تھوڑے سے سوس تو ہو جائیں تو پلیز ویورز آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور ہم نیو یوٹیوبرز کو بھی سامنے آنے کا موقع دیں پلیز جو پہلے پرانے یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی دیکھیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دیکھیں کیونکہ ہر گھر میں ایک شیف تو ہوتا ہی ہے اور وہ شیف ہوتا ہی ہے ماں تو ہر گھر میں کھنپ کانے کا جو طریقہ ہے وہ لیدہ ہوتا ہے یہ نہ کیا کریں کہ ایک ایک چینل آپ پکڑ لیں اور بس اس کو ہی دیکھتے رہیں تو پلیز آپ باقی چینلز کو بھی دیکھیں ہم بھی آپ لوگوں کے لئے ہی بناتے ہیں یہ ویڈیوز آپ کا پیار سمیٹھنے کے لئے آپ کی رائے سمیٹھنے کے لئے اور آپ سے لنک میں جڑے رہنے کے لئے ہم بھی اسی فیلڈ میں آئے ہیں تو پلیز آپ میری ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے پھر زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی ریسٹیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا چلے یہ دیکھیں چکن بھی ہمارا اچھے سے بھی چلے ہمارا اچھے چلے ہمارا اچھے چلے ہمارا اچھے یہ جو مسالہ آپ کو نظر آرہا ہے پیاز اور تمہارا اچھے یہ اسی طرح نہیں رہیں گے جب ہم اس کو پریشر لگا کے اس کو پریشر لگا کے ہم نے پیلکا نادی گھنٹے کے لئے اس کو پریشر لگا نا ہے تو یہ ہر چیز جو ہے اس طرح مکس اپ ہو جائے گی کہ بلکل ملائم سی بن جائے گی نظر بھی نہیں آئے گا کہ اس میں پیاز تھے یا چماتر تھے چلیں اب ہم اس میں درائی سپائس ہی ڈالتے ہیں نمک ڈالیں گے دیر ٹی سپون جتنا سکھا دنیا پاورڈر دو ٹی سپون حلدی ہاپ ٹی سپون لالوچ پاورڈر دو سے دو ٹی سپون لے دو ٹی سپون دو ٹی سپون لے ٹھوڑا سا چھوٹا ہی ہوتا ہے اور دیا گیا اس میں پیسا ہوا زیگا اور شاک چممج پیسا گرم سال اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی خیلی دو ٹی سپون تیوڑا سن دیر ٹی دو ٹی سپون دل دو ٹی سپون دو ٹی سپون بیگی مکس کریں مکس کریں مکس کریں مکس کریں ماشاءاللہ مکس کریں مکس کریں مکس کریں مکس کر chains محمد gree Tiger ممیز مکس کریں پریشر لگا میں ہم گھون جائیں گے ایک گھنٹے تک ہم کور کر پکائیں گے پھر اس کے بعد آپ کو اس کا لپ دکھائیں گے تو ویورز ہم نے اسے پریشر دکھا دیا ہے بند کر دیا ہے اور اس کے نیچے فلیم ہے میڈیوم ٹو لوں اور اس کو اب ایک گھنٹے تک کے لئے ہم پریشر میں پکائیں گے جب تک کہ ڈال اچھے سے گھلنا جائے اس کے اندر آپ ایک گھنٹے کے بعد دکھائیں گے آپ کو تو چلے تقریباً اسے گھنٹا ہو چکا ہے اور اس کا جو سٹیم ہے وہ بھی نکل چکی ہے اب میں اس کو کچھ کروں گی زبردست ڈال تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں بیٹر نہیں بیٹر مشین آپ چاہیں تو وہ اسے بیٹ کر لے دال کو تاکہ یہ اچھے سے ڈال پیس جائے اور حلیم کی شکل میں آ جائے لیکن یہ تو ایسے ہی بہت زبردست ہو چکی ہے میں اس کو یہ چمچ کی مدد سے ہی پریس کر لوں گی یہ دیکھیں کتنی اچھے سے ضرورت ہی نہیں ہے اس میں بیٹر مشین چلانے کی کتنی زبردست ہو چکی ہے یہ دال تو ہماری تیار ہے اب اس کے تڑکے کی ہم تیاری کرتے ہیں اس کو اتنی ہی گاڑی رکھیں گے اس سے زیادہ پتلی نہ کریے اور نہ اس سے زیادہ گاڑی کریے اس کے گھار کے لیے میں نے فرائی پینٹ رکھ لیاں چولے پر اب اس میں آپ چاہیے تو اویل سے لگا لیں گھی سے لگا لیں لیکن میں اس میں دیسی گھی کا تڑکہ لگاؤں گی اب اس میں ہم ڈال دیں گے پیاز کتنی ہی کتنی آپ کو پسند ہوتے میں ڈال دیں پیاز کو ہم گولڈن براؤن کریں گے پیاز کو پرام کریں گے پھر اس میں باکھی کے جو بگھار کے انگریڈینٹ ہے وہ ڈالیں گے چلے یہ اس طرح کا ہم نے اسے گولڈن براؤن کر لیا ہے اب یہ پیاز کو میں نکال لوں گے ذرا سائٹ پہ تھوڑا سا جو کہ ہم نے سرونگ جو آپ کو دکھانی ہے اس کے اوپر گارنش کرنا ہے میں ڈال دوں گی یہ والی لال مرچیں تھوڑا سا زیرہ بلکل تھوڑا سا کیونکہ ہم نے اس میں تیلے بھی ڈال لیا ہے زیرہ چلا گیا اب اس کو ہم کٹراؤ لیتے ہی اور یہ ساتھ ہی ہمارا پڑا ہے پھرائیت ہے اب وہ سوری پریشر اس میں لال چلیں یہ چلا گیا ہے اور آپ اس میں ڈالیں گے پھر آپ یہ سکپ کر دیں کٹی ہوئی لال مرچ جو ہے اور چاٹ مسالہ تھوڑا سا ڈال لیں اب اس پر ڈالوں گی دھنیا دھنیا چلا گیا اس پر جو کہ دال کی جان ہے خسن ہے دال کا دھنیا اور یہ چلی گئی ہے اس میں ہری مرچیں چلے یہ ہمارا مزے دار سب گھار تیار ہے اب آپ کو اس کو ایک علیدہ بول میں بھی سرٹ کرتے لکھاتے ہیں ابھی بلس یہ ہماری مکس چکن ڈال اور ساتھ میں بوائل رائس ہے سیلڈ ہے یہ پورے اپنے عدب و عداب سے ڈال آپ کے سامنے پیش ہے آپ کو اگر اچھی لگے اسے ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی مزے کی لگے گی اگر آپ کو یہ مزے کی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسی ہی مزے دار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ